الحمدللہ الحمدللہ بکفار السلام علی برکلہ وحیدین السباہ ومبعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رموان اللذی روزیل فیهی قرآن میں معزز بزرگالی محترم ہم لوگ ایک شعبان کے مہنے میں داخل میں اور اس کے مجھ آخری ایام میں ہیں اور انقریب انشاءاللہ ہم ایک مبارک اور رحمت والے مہینے میں داخل ہو جائیں گے آپ اتنا جگہ جگہ سنتے ہوں گے یا کتابوں میں پڑھتے ہوں گے استقبال رمضان کے علمان پر خطاب اور تفریر کہ یہ رمضان کا استقبال ہونا چاہیے رمضان کا استقبال کیسے ہو پھر اس پر لکھنے والے مختلف قسم کی باتیں لکھتے ہیں اور کچھ لہو لہجابی سب تخدیار کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے طرح ترمیب بھی دلاتے ہیں کہ رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کا استقبال کیسے کیا یا صحابہ نے رمضان کا استقبال کیسے کیا ہم اگر اسی انداز سے استقبال کریں تو زیادہ بہتر ہے چنانچہ عزی قبل رجب میں بھی اور شعبان کے شروع میں بھی ایک دعا کے تعلق سے عرض کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام یہ دعا مانتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بدغنا رمضان اے اللہ شعبان رجب اور شعبان میں ہمارے لئے برکت دیں اور رمضان تک ہمیں پہنچا لیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رجب سے ہی استقبال استقبال اس کو کہتے ہیں انتظار کو استقبال کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ باہار کھڑے ہیں کہتے ہیں جی کیوں کھڑے ہیں کہنے لگے کچھ مہمان آ رہے ہیں ان کے انتظار میں کھڑے ہیں یا کہتے ہیں ان کے استقبال میں کھڑے ہیں کوئی بزرگ اللہ والے تشریف لا رہے ہیں تو کچھ لوگ باہار کھڑے ہیں کہنے لگے جی کیوں کھڑے ہیں کہ جی جی ایک حضرت تشریف لا رہے ہیں ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہیں نبی دعا کیوں مانگتے تھے کہ اللہ رجب میں ہمارے لئے برکت دے شعبان میں بھی برکت دے تاکہ ان دونوں کی برکت کو حاصل کرتے ہوئے ہم ایک رحمت والے مہینے رمضان میں پہنچیں تو رجب میں نبی کیوں کھڑے ہو جاتے تھے شعبان میں عملی اعتبار سے کھڑا ہوں اس سے قبل پہ جمعہ میں نے ایک عرض کیا تھا کہ شعبان کے مہینے میں آق صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے کثرت سے روزہ رکھتے یہ بھی رمضان کا استقبال ہے اب ہم میں سے کتنوں نے روزے رکھے ہیں بڑے خوش نصیب ہے جنہوں نے استقبال کیا روزہ رکھتے جنہوں نے روزے نہیں رکھے وہ کمز کم اس انتظار میں تو ہے کہ ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے ہم اس مبارک مہینے کے لیے اپنے آپ کو فارد کیے ہیں ابھی میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا ایک آج مہینہ نے بڑی اچھی بات لکھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام چھ مہینے پہلے رمضان کے انتظار میں رہتے تھے انتظار کا مطلب استقبال کا لفظ لکھا ہے صحابہ چھ مہینہ پہلے ہی استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں چھ مہینے پہلے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی دعاوں میں اس جملے کو شامل کرتے تھے کہ اللہ رمضان آ رہا ہے ایتاں رمضان کی رحمتیں برکتیں ہمیں حاصل کرنے کے لیے وہاں تک پہنچنے کی توفیق دے رہے ہیں تو چھ مہینے پہلے دعا شروع کرتے تھے آیا رمضان پھر صحابہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ چھ مہینے بعد تک اس کی قبولیت کی دعا ہی مانگتے رہ دیتے تھے یہ جملہ ہے یہ نئی بات پڑھنے میں سامنے آئے چھ مہینے پہلے سے رمضان کی دعا اور چھ مہینے بعد تک رمضان میں جو عبادت کیے ہیں اس کے قبولیت کی دعا کہ اللہ ہم نے جو عبادت کیے ہیں اس کو قبول کر لے پھر اس کے بعد پھر آنے والے رمضان کی دعایں شروع ہو جاتی تھے یہ صحابہ اتنی کرام کا معمول تھا یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے جو ہم اور آپ کو اس امت کو عطا فرمایا ہے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی معافی اور مغفرت کا فیصلہ لیتا ہے کون ہے بندہ جو اپنی مغفرت کرا لے عبادت کے ذریعے ریاضات کے ذریعے نیکیوں کے ذریعے اللہ رسول کو خوش کر کے اپنے آپ کی معافی تلافی کرا لے مغفرت کرا لے بخشش کرا لے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اس امت کو عطا فرمایا تو ایک تو ہو گئی دعا اور صحابہ کا انتظار ترقیب و ترہیم میں اللہ مغزرین رحمت اللہ علی نے ایک روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ سے سوال کرتے تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا مادا یستقبلوکم وتستقبلون کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو یہ سوال یہ انداز تمہارا استقبال کون کر رہا ہے اور تم کس کے استقبال میں کھڑے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پوشا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب کیا کوئی نئی وحی نازل ہونے والی ہے جس کا ہم اتدار کر رہے ہیں اس وحی کا یا وہ وحی ہمارا اتدار کر رہی ہے یا کوئی جنگ ہونے والی ہے بڑی اہمیت کے ساتھ آپ اس جنگ کے لئے جانے کا حکم ارشاد فرمائیں گے کہ ہم اس جنگ کا اتدار کر رہے ہیں ٹائم کا یا وہ جنگ ہمارا اتدار کر رہی ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں بلکہ نہ تو کسی وحی کا تم اتدار کر رہے ہو نہ تم کسی جنگ کا اتدار کر رہے ہو نہ وحی تمہارا اتدار کر رہی ہے نہ کوئی جنگ تمہارا اتدار کر رہی ہے بلکہ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَزَانِ لِكُلِّ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نبی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو دیکھو نہیں تم کسی وحی یا کسی جنگ کا انتدار نہیں کر رہے ہو استقبال نہیں کر رہے ہو بلکہ مبارک مہینہ آ رہا ہے اس مہینے کی جو پہلے رمضان کے پہلی جو رات ہوگی پہلی جو رات ہوگی جتنے اہلِ قِبْلَةِ ہوں گے اللہ سب کی مغفرت کر دے گا جتنے اہلِ قِبْلَةِ ہوں گے اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَزَان رمضان کے مہینے کی پہلی رات میں بے شک اللہ مغفرت کر دیتا ہے لِكُلِّ اَهْلِ قِبْلَةِ ہر اہلِ قِبْلَةِ اہلِ قِبْلَةِ کس کو کرتا ہے اب ہمارا قِبْلَةِ کونسا ہے خانہِ قَبْلَةِ ہم نماز کی در رخ کر کے پڑھتے ہیں جنازے کا رخ ہم کدر کرتے ہیں خانہِ قَبْلَةِ کے طرف تو جو بھی عبادات میں خانہِ قَبْلَةِ کی طرف رخ کرتے ہیں اس کو اہلِ قِبْلَةِ کہتے ہیں اور رخ وہی کرے گے جس کے پاس ایمان ہوگا جس کے پاس اسلام ہوگا تو مطلب یہ ہوا حدیث کا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی قِبْلَةِ کے طرف رخ کرنے والا ہو خانہِ قَبْلَةِ کے طرف رمضان کے مہینے کے پہلے رمضان کے پہلی رات میں اللہ سب کی مغرق کر دیتا ہے اب یہ بات اتنی اہم ہے کہ ہم میں سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب اوبید لگائے ہوئے ہیں اوبید تو یہ نہیں رکھنی چاہیے لیکن اللہ بھی زندگی کو پڑھتا ہے ٹھٹوتا ہے جو سال پر ٹھیک ٹھاک چلا آ رہا ہے اور رب کی نگاہ اس کے پر ہے نگاہِ رحمت اس کے اوپر ہے تو یہ نعام کے دن اس کو خصوصی طور پر یاد کیا جائے جو سال پر ٹھیک ٹھیک کام کرتے ہیں تو یہ دنیا کا رواد ہے جب سالانہ اس کو بونس دینے کا وقت آتا ہے تو بڑے پیٹ تھپ تھپا کچھ اور دو چار سامان بڑھا کر دیتے ہیں بڑی ایمان داری سے اس نے کام کیا ہے اس نے حق ادا کر دیا بلکہ اس نے تو آور ٹائم کیا ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نوکری پہ ہوں ملازمت میں ہوں مزدوری میں ہوں بلکہ انہوں نے اپنا سمجھ کر کام کیا ہے کبھی وقت بے وقت انہوں نے دیکھا نہیں تو دینے والا اس کو مزید نواز دیتا ہے تو فسرین محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ جو سال پر ٹھیک تھاک چلا آتا ہے اور رب کائنات کی نگاہ اس کے اوپر رہتی ہے رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ پاک اس کو آزادی لکھ دیتے ہیں آزادی اس کو لکھ دیتے ہیں اس حدیث سے بھی ایک بڑی رہبری یہ ملی ہے کہ بردے کو ٹھیک تھاک رہنا چاہیے کلیر رہنا چاہیے رب کی نگاہ اس کے اوپر رہتی ہے ہر حال میں رہتی ہے انعام دینے کے ٹائم فرنتا پاک ایسے ہی انعام دیتا ہے کسی کے معافی لکھ دیتا ہے کسی کے منفرت لکھ دیتا ہے کسی کے لئے رحمتہ لکھ دیتا ہے کسی کے لئے دولت لکھ دیتا ہے کسی کے لئے اور کیا نگ دیتا ہے اللہ جو دینا چاہے اس بندے کے حق میں ہم سے زیادہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے وہ رب پروردگار اس ضرورت سے انعام کے طور پر اس کو نماز دیتا ہے ایک حدیث ہے صحیح ابن خزائمہ اور بیحقی دولوں میں یہ روایت موجود ہے ایک مزرک صحابی عمر الرسیدہ صحابی جو نبی پاک علیہ السلام کے بڑے چہیدے حضرت سلمہ فارسی رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے استقبال رمضان کی روایت نقل کی ہے استقبال رمضان کی روایت نقل کی ہے اور بڑی لمبی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تقریب کی ہے پوری تقریب کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نقل کر لیا کیا فرماتے ہیں انسلمان رضی اللہ عنہ انسلمان رضی اللہ عنہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان کہ نبی پاک علیہ السلام شعبان کے آخری ایام میں ہمارے سامنے خطاب کیا تقریب کی خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری من یومی من شابان شابان کے آخری ایام میں ہمارے سامنے تقریب کی فقال یا ایہو الناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو خطاب کیا یا ایہو الازینہ اگر کہتے ہیں تو پرسنل بات چلتی ہے مسلمانوں سے ایہو ایمان ون یا ایہو الناس کا اگر لفظ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کوئی مقاتب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سارے جہان والوں کے لئے رمضان چونکہ مہینہ ہے رحمت کا تو آپ نے تمام انسانوں کو آدھا کر دیا کہ جو ایمان لائے ہو وہ بھی سنو جو ایمان نہیں لائے ہو وہ بھی میرے پیغام کو سن لو مانو نہ مانو جواب تم دینا میں پہنچا تو دوں ورنہ حشر میں مجھ سے سوال ہوگا میرے بندوں تک آپ کا پیغام تو پہنچا نہیں اتنا مبارک مہینہ دیا گیا تھا اس حدیث کے اس لفظ سے ایک پیغام اور ملتا ہے کہ ہمارے جتنے غیر مسلم دوست ہیں اپنے کانٹیک میں میسج کے ذریعے بات کے ذریعے گفتبوں کے ذریعے بات و بات ہسی مزاگ کے ذریعے یہ پیغام کو ہنچا لیتا شایئے کہ دیکھو ایک مبارک مہینہ آرہا ہے رحمتوں والا مہینہ آرہا ہے برکتوں والا مہینہ آرہا ہے جہنم سے آزادی کا مہینہ آرہا ہے جنت میں داخلہ لینے کا مہینہ آرہا ہے رب کے طرف سے معافی کا مہینہ آرہا ہے زندگی اچھی بنانے کا مہینہ آرہا ہے اپنے زندگی کے اوقات کو صحیح کرنے اور صحیح رکھ پر ڈالنے کا وقت آرہا ہے ہم یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ جب ہم ان کو اپنے فنکشن میں کھلا سکتے ہیں ان کے فنکشن میں ہم جا سکتے ہیں تو اتنی بات دوستی کے ناتے نہیں پہنچا سکتے ہیں ہم نے یہ نہیں کہا نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام کو گل کر لو نبی نے فرمایا تمہارے اوپر ایک مبارک شہر آرہا ہے شہر امن مہینہ تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ آرہا ہے اس مہینے میں ایک رات ہے جو رات ایک ہزار مہینہوں سے بھی افضل ہے کیا نام ہے اس رات کا لیلت القدر جس کو کہتے ہیں فارسی میں شب قدر قدر کی رات لیلت القدر ایک ہزار مہینہوں سے افضل ہے کب تلاش کرنا پڑے گا ہم لوگ ستائیس کو تلاش کریں اس پر بھی ہم رمضان میں بڑی تفسیر سے بات بتاتے ہیں کی رات ہم کو کم ملے گی آخری اشرہ زیادہ راجے ہیں لیکن پورے رمضان کے تعلق سے بھی روایت موجود ہے اس روایت سے تو یہی پتا چاہتا ہے شہر فیہی خیر فیہی لیلت الخیر من الفی شہر یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے کی ایک رات ایسی ہے جو ایک ہزار معلوم ہوا کہ پورے مہینے میں تلاش کرنا چاہئے اور پورے مہینے میں عبادت کا احتمام کرنا چاہئے دن کو بھی اور رات کو بھی اور رات کو خصوصاً اس لیے تاکہ اگر وہ رات مل جائے جو ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے تو ہمارے خاتے میں کتنی نیکیام جمع ہو جائے گی روایت آگے چل رہی ہے تقریب کے الفاظ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نقل کر رہے ہیں شہر جعل اللہ السیامہ فریضت یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے روزے کو اللہ نے فرض کیا ہے جس کے روزے کو اللہ نے فرض کیا ہے وَقِیَامَ لَيْهِ تَتَوْوَعَنِ اور اس مہینے کے رات میں کھڑے ہونے کو نفل اور سنت بنایا ہے کھڑے ہونے کو قیام کو قیام ترابی کی شکل میں ہیں قیام تحجد کی شکل میں ہیں قیام نوافل کی شکل میں ہیں جو بھی ہے اس کے دل کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور رات کے قیام کو تَتَوْوَعَنِ نَفْل قرار دیا ہے مَن تَقْرَبَ فِيهِ بِخَزْلَدٍ کَانَا كَمَنْ أَتَّا فَرِيزَتًا فِي مَا سِوَا ہو کوئی اگر اس مہینے میں کوئی نفلی عبادت کرے گا تو غیر رمضان کے فرض کے برابر سوا ملے گا کَمَنْ أَتَّا فَرِيزَتًا فِي مَا سِوَا ہو کوئی رمضان کے مہینے میں اگر نفلی عبادت کرے گا نفلی عبادت تو اس کو غیر رمضان کے فرض کے برابر سوا ملے گا وَمَنْ أَتَّا فَرِيزَتًا فِيهِ کَانَكَمَنْ أَتَّا سَبْعِينَ فَرِيزَتًا فِي مَا سِوَا ہو اور اگر رمضان میں ایک فرض عدا کرے گا تو غیر رمضان کے کتنے فرض کے برابر ہے ستر سبعین ستر فرض کے برابر رمضان کی ایک زہر پڑھ لی تو ڈائرے کتنے ستر زہر ایک فجر پڑھ لی تو تو فجر کی ستر ستر فجر ستر زہر ستر آسر ستر مغرب ستر عشاء کتنے ہوئے ٹوٹل ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو چوبیز ہنٹے میں فرض کہا لیا پھر پیش آگے کی جو سنن ہے سنن ہے نو آفل ہے وہ دوسرے رمضان غیرے رمضان کے مقابلے فرض کے برابر ہو جاتا ہے کہ سب کو ٹوٹل ماری ایک طرف سے بزنس کرتے ہیں تو دو دو روپے بھی جوڑتے ہیں دس روپے ان کے طرف نکل رہا ہے سو روپے ان کے طرف جا رہا ہے پچاس روپے ان کے طرف سے آ رہا ہے تو رمضان میں بھی ٹوٹل مارنا چاہیے کبھی کبھی کلکلٹر لے کر بیٹھ کر اقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی جو کلکلٹر چلائے گا وہی جنت میں جائے کلکلٹر چلانے کا مطلب یہ ہے کہ مہاں سفا کرے میری نیکیاں غالب رہنی چاہیے میرے خطام پر دھیرے دھیرے نیکیاں اتنی غالب ہو جائے گی نیکی کا نازمی اثر یہ ہے کہ وہ گناہوں کو توڑ دیتی ہے جب نیکیاں غالب ہو گی یقینی طور پر بندے کی زندگی سے گناہ کم ہوتا جائے گا نبی فرماتے ہیں ایک مہینہ آ رہا ہے تمہارے اوپر وہ صبر والا مہینہ جو کوئی صبر کر لیا اس مہینے میں تو اس کا بدلہ جنت ہے وہ صبر کا مہینہ ہے کس چیز سے صبر کا آدمی بھوکا رہتا ہے صبر کرتا ہے بیازہ رہتا ہے صبر کرتا ہے آدمی حاجات سے رکھتا ہے صبر کرتا ہے اس کے لئے وہ نگاہ کی حفاظت کرتا ہے صبر کرتا ہے دل دماغ زبان ہاتھ پیت کی حفاظت کرتا ہے صبر کرتا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے جس نے اس میڑے کو شروع سے اقید تک ٹھیک ٹھیک گزار لیا وہ یا اس نے ایک مہینہ حصول کر دی کریں گے انشاءاللہ مگر دماغ بھی گرم ہو جاتا ہے مزار بھی گرم ہو جاتا ہے زبان بھی گرم ہو جاتی ہے لہجے بھی کبھی کبھی گرم ہو جاتے ہیں شیطان پیچھے لگا رہتا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اپنے دل پر دماغ پر بوجھ ڈال کر کیو صبر کرنا پڑے گا نبی فرماتے ہیں تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو کس کا مہینہ ہے صبر کا مہینہ ہے نبی فرماتے ہیں وَشَهُ الْمُواسَات یہ غم خاری کا مہینہ ہے غم خاری کس کو کہتے ہیں یہ تو فارسی کا لفظ ہے غم خاری کیا چیز ہم دردی یہ کونسا لفظ ہے فارسی کا ترجمہ فارسی سے کی ہم درد اور اردو کو کہل سکتے ہیں ہندی ہم دردی کہتے ہیں ایک دوسری سے ہم دردی کرنا غم خاری کرنا کیا مطلب ایک ہے ہماری پوزیشن اور ایک ہے وہ جو ہم سے کم درجے میں ہیں مالی اعتبار سے ایک ہے اس کی پوزیشن ہم کتنا اچھا اڑتے پہنتے ہیں اور وہ کیسا اڑتے پہنتے ہیں ہم کتنا اچھا سال بر کھاتے پیتے ہیں وہ کیسا کھاتے پیتے ہیں یہ غم خاری کا مہینہ ہے تاکہ پتا چلے کہ جی وہ لوگ جو دل میں ایک ہی مرتبہ کھاتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے جیسا دسیو کھانا نہیں کھاتے ہیں دل میں تو یہ دل میں ایک احساس پیدا ہوگا کہ صبح سے شام تک ہم بھوکا رہ کر اس بات کا حساس کریں کہ وہ جن کو دانہ پانی نہیں مل رہا ہے وہ کا کیا مہینہ غم خاری کا مہینہ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ہم کتنا کھاپی کر کے ہتم کر جائے کہ مہینہ گزر جائے گا نہ ہم وہاں دیکھنے گئے نہ وہاں ہمارے دل میں کوئی احساس گزرے گا بس کھوٹو میں تصویر میں موبائل میں سوشل میڈیا پر جو دیکھ لیں گے بس ایک دو جبلا احبو کا بول لیں گے ختم ہو گیا لیکن جو جھیلے گے وہی جانے گے پانی کے قطرے کے لئے ترستے ہیں لکمے کے لئے ترستے ہیں انہوں نے رنگ پرنگ کے کھانے دیکھے انہوں نے رنگ پرنگ کی مٹھائیاں دیکھی رنگ پرنگ کے کیا اور چیزیں دیکھی انہوں نے اڑنے پیٹنے کے آشائز دیکھے کچھ نہیں دیکھے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اُقا رحم فرمائے قرم فرمائے اللہ آفیت فرمائے یقیناً حشر کر میدان اپنا زبرتس قائم ہوگا بانا کون کس طرح کی کامیابی لے کر ریزل لے کر نکل دے جائیں گے ایک طرح اور کون کس طرح ظالم ایک طرح پھستے جائیں گے تباہ ہوتے جائیں گے حلاق ہوتے جائیں گے برباد ہوتے جائیں گے ہم سب دیکھیں گے یہ نظام ہے دنیا کا یہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کا نظام ہے اللہ نے یہ دنیا کو پیدے ہی اس لئے کیا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے روحے زمین پر دیکھتے ہیں کون مارتا ہے کون مار کھاتا ہے حشر میں آوگے تو سب سے بڑا بادشاہ میں میرے مقابل کوئی نہیں میرا شریک کوئی نہیں میرا پارٹنر کوئی نہیں میرا ہمسر کوئی نہیں میرا موئین و مددگار کوئی نہیں میں اکیلا رہو گا فیصلہ میں اکیلا رہو گا آدمی سبر نہیں کر پائے گا حشر کے میدان میں جو کچھ ہوگا بہرحال قرآن کریم میں جلے جلے اللہ پاک نے اس نظام کو بیان کیا ہے کہ حشر کے میدان میں جب بندہ دیکھے گا اس طرح کے سختی کے نظام دو تو کیا کیا تمنایں کرے گا نبی فرماتے ہیں وہاں شہر یزاد و فیہی رزق المومن ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو اللہ بڑھا دیتا ہے ظاہر طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جس وقت سے شام تک ہم کچھا پی نہیں رہے لیکن شام کو مغلب سے سہری تک جتنا کھا لیتے ہیں صورتی بہتری لذت قادات قوانٹیٹی قوائلٹی ہر اعتماد سے غیر حمزان کے مقابلے میں آدمی اتنا کھا لیتا ہے یہ اللہ کے طرف سے انعام ہے نبی فرماتے ہیں ایک ایسا مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے آگے نبی فرماتے ہیں من فتر افیہی ساہی من کان مغفرتل لزنوبی جو کوئی کسی روزے دار کو افتار کرائے گا کان مغفرتل لزنوبی سمجھے نا ارگی علماء کتنے آسان ہیں من فتر اصائی من صائیب کو روزہ کرائے روزہ افتاری کرائے روزے دار کو تو اللہ اس کے بناہوں کو معاف کر دیتا ہے واہ کیا بات اچھا افتاری کس کو کرائیں گے رشتہ دار گئے ہیں بھیجتے ہیں تھال بھڑ گئے جو قریبی جگری دوست ہیں ان کے یہاں بھیجیں تھال بڑھ کے ایک ایک ایٹم بنا کر اولاد بھاری ایٹم بنایا فلا 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 کے یہاں دینا ہے روزہ افتاری کے لیے کبھی یہ نظام اور سشنم بھی بنانا چاہیے کہ کہیں ایسی جگہ افتاری کرائے جہاں افتاری کی ضرورت ہو نیکی بھی ملے گناہ بھی معاف ہوگا ضرورت بھی پوری ہو جائے گی بطا جلال جن کے گھر میں ہم افتاری پہنچائیں افتاری کے بعد وہ کتھ تھائلہ بھاگے پھیک رہے ہیں ہوتا ہے ایسا کیوں جس کو دعوت کیے وہ گھر میں کچھ نہیں بنائے گا وہ تو یہی کہتے ہیں دوسرے کے بھروسے پہ رہنے کا دو چار ایٹم ہم بنا کے رکھتے ہیں پھر لازمی طور پر ضائع ہوتا ہے اس کی بہتری ایک بہتری ایک شکل یہ بھی ہے مشورتاں کہتے ہیں کہ عام طور پر دیکھیں گے مداری سو غیرے ہیں یا کچھ غریب علاقے کے تعلق سے آپ کی جوائز کریں کہ میں وہاں اگر کوئی افتاری کرا رہا ہے تو ہم تعاون کر دیں کہ بھئے پانچ سو افتاری کے سامان خرید دیں ہزار دو ہزار روپے آپ فلا مدرسے میں بچے ہیں فلا مدرسے میں افتاری کے لئے میرے طرف سے ہزار دو ہزار روپے ہیں تو وہ کیا ہیں اپنی ذمہ داری تو ادا ہو جاتی ہے نیگی بھی مل جائے کے خاتے میں سامنے والا ایماندار دیانندار اگر ہوگا بھرو سامن تو ضروری افتاری کرائیں یا ہم خود کر سکتے ہیں تو کریں پہلے حال جو کوئی روزے دار کوئی افتار کرائیں لیکن یہاں قومن کہتے ہیں عام لفظ ہے ضروری نہیں کہ غریب کو ہی کرائیں ہم آپ کو کرائیں گے تو ہماری بھی مغفرت ہو جائے گا کوئی بھی دوسرے کوئی افتاری کرائیں گے یہ اسی کی فضیلت ہے وحیق کو آقیبتی ہی رغبتی ہی من النار اور روزے دار کوئی افتار کرانے سے اللہ جہنم سے خلاصی کا اور آزادی کا پروانہ بھی دیتے ہیں صحابہ نے اس پر ایک سوال کیا اللہ کے نبی تقریر بڑی اچھی چل رہی ہے ماشاءاللہ مگر روزے دار کوئی افتار کرانا تو اللہ گناہ معاف کر دے گا اور جہنم سے آزادی تو ہمارے پاس تو اتنا ہے نہیں کہ ہم کسی کو افتار کرائیں سنیں دیں یہ نوائے کہ آپ اس سے قبل لیکن بہت سارے سر ہل لیں کہ ہاں سنیں مگر ہے کوئی افتار جنگی بات میں یہ کہوں گا کہ ہم پچانسوں پار اس کو سنیں شاید سمجھیں نہیں صحابہ نے کیا سمال کیا یا رسول اللہ ہم میں کو افتار کرانے کی طاقت نہیں ہے ہم میں سے یہاں جتنے بیٹھ رہے ہیں ٹوٹل لے لیجن نام لکھ کر کوئی ابھی رہے کوئی قریب ہے کوئی متوسط ہے ہم میں سے ہر ایک کے پاس طاقت ہے کیلئے کسی کو افتار کرانے کیا ایک سمجھو سا لینے کیا دو چار بجے لینے کیا دو خجور لینے کیا ایک پلاس شربت اتنا تو ہر ایک کے گھر میں ہو جاتا ہے کیلئے اور اتنے میں تین آدمی افتاری کر سکتے کہ نہیں تاجب اس پر ہے کیا اتنا کھاناوی صحابہ کے گھر پہ نہیں تھا یہ ہے تاجب کیا اتنی مقدار بھی نہ تھی جس پر صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم افتار کیسے کرائے ہم میں تو طاقت نہیں اتنی اس سے اندازہ ہوا کہ خود وہ ایک گلاس پانی اور ایک خجور پر یا تو گزارہ کرتے تھے یا وہ بھی میں اثر نہیں ہوتا تھا تب ہی تو یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ افتار کرانے کی طاقت نہیں ہے یہ ہے تاجب کی بات تو نبی پانک علیہ السلام نے اس کو کتنا آسان بنائے اور وہ آسانی آج تک ہے وہی سواب اسی طریقے پر وہی سواب آج بھی ملے گا قیامت تک ملے گا نبی پانک علیہ السلام نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ سواب گناہو کی مقفلت اور جہنم سے خلاصی اس کو بھی عطا فرمائے گا جو ایک خجور سے کسی کو افتار کرا دے اللہ تمر تمر منا اللہ تمر اتیم ایک خجور سے بھی افتار کرا دیا تو بھی اللہ یہ سواب دے رہے اب اس سے زیادہ اور کوئی سہولت تو نبی کے پاس اور کیا ہو سکتا ہے ایک خجور نمبر دو دوسرا لفت او شربتی ماہیم یا ایک گلاس پانی شربتی ماہیم پانی کا گھوٹ اس کا ترجمہ ہے پانی کے گھوٹ سے گھوٹ پانی سے افتاری کرا دے تو بھی یہ سواب مل جائے گا تیسرا جملہ ہے اوہد قتل بانیم یا لسی کا ایک گھوٹ دودھ اور پانی ملا کر اگر گزارہ ہوتا تھا بلا اکسی میں کہ ایک گھوٹ کو بھی پلا تو افتاری ہو جائے گا کچھ پر بھی سواب کتنا آسان کیا نبی افاق علیہ السلام ہم کسی کو اگر افتاری کرائیں تو اس کے لئے کتنا اعتمام کرتے ہیں ایک دو ایڈم میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں یہ دو ایڈم پہ افتاری کرائیں کہ کیا سوچیں دعوت بھی کیے ہیں اور بخالتی بھی کر رہے ہیں اتنے بخیلے دو ایڈم پہ افتاری کرانا ہوں ہم کو شرمندگی ہوتی ہے جب تک دس دس آٹھ 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 شے ایڈم نہ بن جائے مگر نبی کیا فرماتے ہیں لسی کا ایک گھوٹ پلا دو پانی کا ایک گھوٹ پلا دو یا ایک خجور کا تانا سامنے لگ تو تم کو انہی سوا پلے صحابہ اس پر خوش ہو گئے کہ چلو کسی قدر گنجائش ہو گئے آگے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام اپنی تقریر کو جاری لگتے ہوئے یہ ایک ایسا مہنہ تمہارے اوپر آ رہا ہے اس کا اول اول اشرا کیا ہے رحمت ہے دوسرا اشرا مغفرت کا ہے اور آخری اشرا جہنم سے آزادی کا ہے اگلا جمعہ سنو پہلا حصہ رحمت دوسرا حصہ مغفرت تیسرا حصہ جہنم سے آزادی دوسری حساب سے دعا بھی کرنا چاہیے اور اسی حساب سے ٹارگیٹ بنانا چاہیے پہلے اشرا میں جتنی بھی رحمتیں مانگنا ہو اللہ سے مانگنا ہو دوسرے اشرا میں مغفرت کی دعا کرتے رہنے چاہیے خوب شاید دوسرے اشرا میں مغفرت کی اللہ سے خوب دعا کرنے چاہیے تیسرے عشرے میں جہنم سے خلاصی جہنم سے آزادی کی دعا بھی مجھے بہت کتیب معاملہ ہے آخر اللہ سے معافی مانگیں اور جہنم سے آزادی مانگیں ایک حصول نے کہہ رہے تھے اللہ پتہ نہیں زندگی کیسی گزری شاید وہاں کوئی بتا شاید نہیں وہاں بتا موضوع سب کو بھولتے ان کو معلوم تو کہہ رہے تھے یعنی Olah پتہ نہیں زندگی میں کہ اس سے آمال ہے نہیں اللہ جنت میں جاؤں جنت کے ایک کونے میں جنت کے ایک کونے میں کوئی جھوپڑا ہی ملжائے تو وہ ہی کافی ہے جنت میں جھوپڑا ہوتا ہے بخاری شریف کی حنیث ہے ایک آخری جنتی جو جنم سے سب سے لانشت میں نکالا جائے گا اپنے تو دنیا سے دس گنی بڑی جنت ملے گی دنیا سے دس گنی بڑی دنیا کتنی بڑی ہے یہ تو بخاری شریف میں ہے تو جنت میں جھوپڑا ملے گا کسی کو کسی کو نہیں ملنے والا تو جنت میں نا شب جنت میں داخلہ ہو جائے بس انٹری ہو جائے جنت میں اللہ جو کچھ دے گا نا یہ ہم سب کی حیثیت سے بھی زیادہ ہے نہ کسی آن نے دیکھا نہ کسی قانت نے سنا ولا خطرہ علا تلو رشا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا گزر ہوا اللہ وہ ساری چیزیں آتا پرنے گا تو جہنم سے آزادی کے لئے اللہ بس کسی طرح جہنم سے بچا دیں گے جنت جس کوئلنٹی کے دیں گے جس درنے کا دیں گے جس مالے میں دیں گے رب پر وردگار ہم رہ جائیں گے آپ کا کرم اللہ آپ کا احسانوں کا جہنم سے بچا دیں گے اگلا جب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب کا یہ ہے جو کوئی اپنے مملوک کی تخفیف کرے گا مملوک کا منا خادم نوکر غلام اپنے ماتحل کام کرنے والے کو جو خففا تخفیف کرے گا کام ہلکا کرے گا تو اللہ اس کو معاف کرنے گا غفر اللہ اللہ اس کو معاف کرنے گا یہاں بھی رکھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے تقریر احسان کی اتفاق تقریر کے انداز میں خوب بولتے ہیں اور خوب سنتے ہیں ایک ایک جبلہ کو پکڑ پکڑ کے چلنے سے عمل کا جذبہ پیدا ہمارے ماتحل کون ہیں اس کو تخفیف کرنا ہم رمضان میں کچھ نہیں بولیں گے کچھ نہیں کام بھی کم کر دیں گے ٹائم بھی کم کر دیں گے تو رمضان دوڑا اسے ہی گزار دیتے ہیں اللہ فرماتہ غفر اللہ اللہ اس کو کیا کرے گا معاف کر دے گا آخری بات بڑی تقریر لمبی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتا ہے وَسْتَقْفِرُوا فِيهِ مِنْ عَرْبَئِ خِسَالِن دیکھو رمضان میں چار کام کر لینا رمضان سے پہلے شعبان کے آخری ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر فرماتا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں وَسْتَقْفِرُوا فِيهِ مِنْ عَرْبَئِ خِسَالِن چار کام رمضان کے مہینے میں کرنا خَسْلَتَئِنِ تَرْرَوْنَ بِهِمَا رَبْكُمْ دو خسلتیں اسی ہیں جس سے تم اپنے رب کو رازی کر لو وہ کیا ہے فَشَهَادَتُ أَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا لَا إِلَّا إِلَّا استقفیر قصرت کرو لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا محمد الرسول اللہ کا جملہ نہیں ہے لوگ کچھ لیں بات نہیں کہ یہ بھی پڑھ رہا ہے کیا حدیث میں محمد الرسول اللہ کا جملہ نہیں ہے فَشَهَادَتُ أَلَّا إِلَا إِلَا اس کی کیا کرنی ہے استقفِرُ قصرت کرنی ہے عربی جتنا پڑھ سکے عام تسکیحات کے علاوہ لا إلَا إِلَّا 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 کی قصرت کرو وَتَسْتَقْفِرُنَهُ اور اپنے رب سے خوب استغفار کرو استغفر اللہ استغفر اللہ جو بھی شکل ہو معافی مانگنے کی لا الہ کی قسرہ اور استغفار کی قسرہ وَأَمَّلْ خَسْلَتَانْ لَا غِنَا عَبِكُمْ دو خسلتیں ایسی ہیں جس سے تم چھنکارہ نہیں پاسکتے وہ تم کو کر نہیں پڑے گا وہ کیا ہے فَتَسْ أَلُونَ جَنَّمُ رب سے جنت کا سوال ہے اے اللہ بس جنت دے دے کسی طرح اے اللہ جنت دے دے حدیث کا یہ لفظ ہے ایک مطلب ہے گزم سے صاحب نے پوشاک کہ حدیث میرے لئے دعا فرما دیجئے گا بس کسی طرح اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے بس اور کچھ لیجئے یہ میرے لئے دعا کر دے تمنا ہوتی ہے کوئی بڑے بزرگ دیکھتے ہیں تو ان سے دعا کی تمنا کر دے حدیث میرے لئے دعا کیجئے گا تُنہوں نے کہہ دیا ہے کہ حدیث تم کیا دعا کروں یہ دعا کر دے یہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے بس چھوٹا لفظ ہے لیکن بہت بھاری ہے کہ جنت میں داخل کر دے کہنے لئے کہنے لئے اسی دعا نہ کرو بلکہ یہ دعا کراؤ کہ حضرت میرے لئے دعا کیجئے گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کیا میرا اللہ اچھا جب رب راضی ہو جائے گا تو جنت مشکل ہے اور جب راضی ہو گا تو رب رضا والے عمال کی توفیق بھی دے گا دنیا میں تو جنت میں جانا آسان ہو جائے گا تو دعا کرائیں تو کسے ہیں دعا کیجئے کہ میرا رب اسے راضی ہو جائے جنت کا سوال کرو چار چیزوں کی کسرت لا الہہ انداللہ کی کسرت استغفراللہ کی کسرت جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ یاد ہو گئے لا الہہ کی کسرت استغفال کی کسرت اور جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ اللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توقع قطع فرمائیں آخری جو بلا ہے جو کوئی ایک گھوٹ شربت بلائے گا کسی کو اللہ قیامت کے دن میرے حوز سے اس کو پانے بلائے گا آپ سے کوئی بوٹل خرید کریں دیں گے دوسرے کو دینا شروع دیں گے عمل کتنا چھوٹا ہے اور ان عمل کتنے ہیں میرے حوز سے پانے بلائے گا لا یزمہ حتی یدخل جنت وہ اس حوز سے جو ایک بار پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہیں کبھی بھی پیاسا نہیں اتنی ساری نعمتیں اللہ باپ نے ہم اور آپ کے لئے تیار کر رکھی ہے اور یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ اس مہینے کو حصول کرنے کی کوشش کریں استغبال رمضان پر یہ بہتری تقریر جو دعایت کے حوالے سے عدد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے ملی ہے اللہ اس پر ہم سب کو عمد کی توفیق عطا فرمائے وآفد دعوانان الحمدلہ